اور یہی عورت جب ماں بن جائے تو وہ حدیث میں پتا ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ من احق الناس بسحبتی کہ میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حق قون رکھتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں بہتر معاملہ کروں تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں پھر دوبارہ سوال ہوا تو آپ نے وہی کہا تین تین مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ماں کا نام لیا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے چوتھی مرتبہ کہیں جا کر کہ نبی کریم علیہ السلام نے باپ کا تذکرہ کیا یہ عورت پر ایک عظیم احسان ہے کہ جب وہ ماں بن جائے تو اپنی اولاد کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ دنیا میں حق رکھتی ہے ماں کی خدمت میں اللہ نے جنتیں رکھی ہیں ماں کی خدمت میں اللہ نے جنتیں رکھی ہیں کہ عورتوں پر اسلام کا عظیم احسان ہے کہ جب وہ بیٹی ہو تربیت اچھی انداز سے کی جائے جب وہ بیوی ہو بہتر معاملہ کیا جائے افو درگزر سے کام لیا جائے جب وہ ماں بن جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کی خدمت کی جائے اس کے سامنے اف کلمہ تک نہ کہا جائے یہ عظیم احسانات ہیں جو اللہ تعالی نے ان عورتوں پر کیے ہیں اور اسی طریقے سے ان احسانات میں سے ایک اور احسان پاک باز جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں جن کے چال چلن اچھے ہوں اگر ان پر کوئی انگلی اٹھا دے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھا دے ان کی عزت میں کوئی حرف لگا دے تو شریعت اس کو گناہ تصور کرتی ہے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا الموبقات میں سے الموبقاتیں کسے ہیں کہ ایسا گناہ کہ اگر بندہ کر لے تو اس کی پوری نیکیاں غارت ہو جائیں برباد ہو کے رہ جائے وہ انسان برباد ہو جائے وہ انسان جو آدمی ایسا گناہ کرے اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا ازتنب السبع الموبقات سات بڑے بڑے ہلاک کر دینے والا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور جب گناہ گناہے تو کہا قذف المحسنات الغافلات المؤمنات کہ عورتوں پہ ان کی عزتوں پہ انگلی اٹھاؤ ان کی عزتوں پہ انگلی اٹھاؤ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ہے یہ عظیم احسان ہے اللہ تعالی نے عورتوں پہ احسان کیا کہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے ان کے تعلق سے برے باتیں کہے شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اگر کوئی کہتے تو دنیا میں بھی اللہ نے سزا رکھی ہے دنیا میں بھی اللہ نے سزا رکھی ہے قذف کی سزا بہتان الزام لگانے کی سزا اسی کوڑے اس کے پیٹ پہ لگائے جائیں گے آخرت کی سزا تو ہے ہی